بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس اجازل احسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک بھی بینچ کا حصہ سمات کا آغاز ہوا تو اٹارنی جرنل منصور عثمان ایوان راسترم پر آگئے اور واقعی حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھا دیا اٹارنی جرنل کا کہنا تھا کہ گزشتہ سمات پر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا تھا کہ مجھ پر اعتراض تو نہیں میں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض نہیں ہے تاہم اب مجھے ہدایت ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ نہ ہو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ آپ کی مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائے گا کس بنیاد پر وفاقی حکومت جسٹس منصور پر اعتراض اٹھا رہی ہے اٹارنی جرنل نے جواب دیا کہ مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے اعتراض اٹھایا گیا ہے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات پہنچنے والے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو دبائی حکومت کی جانب سے خصوصی پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے نواز شریف فیملی کے ہمراہ دبائی میں اپنے داماد علی ڈار کی رہائش کا ایمریٹس ہل میں قیام پذیر ہیں نواز شریف آج رائل فیملی اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتیں کرے گے ان ملاقاتوں میں مریم نواز بھی اپنے والد کے ہمراہ ہوں گی دبائی کی حکومت کی طرف سے نواز شریف خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور نواز شریف دبائی میں قیام کے بعد ابودابی اور سعودی عرب جائیں گے نواز شریف سعودی عرب میں تقریباً ایک ہفتہ قیام کے بعد دوبارہ دبائی آئیں گے وزیراعظم شعباز شریف ابھی تک لندن میں موجود ہیں ان کی روانگی جل متوقع ہے نواز شریف اپنی فیملی کے ہمراہ اید دبائی میں منائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کے بعد وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بھی دبائی پہنچ گئے زرائی کے مطابق بلاول بھٹو زرداری بھی خصوصی تیارے کے ذریعے دبائی پہنچے وہ اسلام آباد سے دبائی پہنچے ہیں اس سے قبل سابق صدر آصف علی زرداری بھی خصوصی تیارے کے ذریعے دبائی پہنچے تھے زرائی نے بتایا کہ سابق صدر دبائی میں چند روز قیام کریں گے اور دبائی میں ان کی نواز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف بھی دبائی میں موجود ہیں اور وہ گزشتہ روز دبائی پہنچے تھے نواز شریف آج رائل فیملی اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کریں گے ان ملاقاتوں میں مریم نواز بھی اپنے والد کے ہمراہ ہوں گی اسلام آباد پنجاب کے پی کے بلوچستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں سے بارہ افراد جانبہ حق جبکہ پندرہ سے زائد افراد زخمی ہو گئے محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی پنجاب اسلام آباد خیبر پختون خواب لوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہماوں آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پری مونسون بارشوں کا سلسلہ تیز جون تک جاری رہے گا پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے سے گیارہ افراد جانبہ حق ہو گئے لاہور میں شدید گرمی کے بعد شدید بارش ہوئی جہاں سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ اور اطراف میں ہوئی بارش اور طفان سے لاہور کے ایک سو پچاس سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے اور متعدد علاقوں میں بجلی موت تل ہو گئی جبکہ گجرانوالا شیخ اپورا ناروال اور سیالکورٹ میں بھی بارش ہوئی ادھل ازا قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونج بڑھ گئی شہری مناسب دام میں جانور ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں خریداروں کو دیکھ کر بیپاریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں لیکن مہنگائی کے ستائے عوام کا کہنا ہے کہ جتنی گنجائش ہے اس میں اس بار جانور ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے کراچی ناردرن بائی پاس کی دھوم مچی باس مویشی منڈی میں ہوئی ہے اور منفرد رنگت دلکش آنکھوں والے بھاری بھرکم بھینسے کے پینتالیس لاکھ لگ گئے لیکن مالک پھر بھی راضی نہیں ہوں اور کہتا ہے کہ ستر لاکھ ہی لوں گا دوسری جانب گجرانوالہ کی مویشی منڈی میں پہلوان بکروں کے چرچے ہیں راجنپور نسل کے دس بکروں کے لیے پچاس لاکھ کی ڈیمانڈ ہے لاہور میں نازد نخروں سے پالے گئے گول مٹول بکروں کے دام بھی کم نہیں پانچ لاکھ فی بکرا ہے مالک کہتا ہے کہ تینوں خریدنے والوں کو دو لاکھ کا خصوصی ڈسکاؤنٹ دوں گا دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں آزمین حج مناسق کے پہلے مرحلے میں خیموں کے شہر منہ پہنچ رہے ہیں منہ روانگی سے قبل آزمین حج نے مسجد الحرام میں تواف اور عمرہ ادا کیا آزمین حج کی رات منہ میں ہی گزاریں گے اور فجر کی نماز پڑھ کر حج کے سب سے اہم رکنے آزم کی ادائیگی کے لیے عرفات کے میدان جائیں گے جہاں وہ دن بھر عبادت اور دعاوں میں مشغول رہیں گے سورج ٹھلنے کے بعد حاجی مزدفلہ کے لیے روانہ ہوں گے اس سال ایک لاکھ ستاون ہزار پاکستانی فریضہ حج ادا کر رہے ہیں اکاسی ہزار آزمین سرکاری اور چھہتر ہزار نجی حج سکیم کے ذریعے سودی عرب پہنچی ہیں وادیہ منامہ پاکستانی معاونین کی گائیڈنگ پوسٹیں مقرر کر دی گئی ہیں منامہ پاکستان حج مشن کے دو کیمپ آفیس بھی قائم کر دی گئے ہیں واضح رہے کہ اس سال دنیا بھر سے سولہ لاکھ سزائد آزمین فریضہ حج کی ادایگی کے لیے حجاز مقدس پہنچے ہیں واضح رہے کہ اس سال دنیا بھر سے سولہ لاکھ سزائد آزمین فریضہ حج کی ادایگی کے لیے حجاز مقدس پہنچے ہیں طالبان کی امیر مولوی حیبت اللہ اخوانزادہ کا کہنا ہے کہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت دے گی افغان میڈیا کے مطابق مولوی حیبت اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امارت اسلامی افغانستان دنیا سے اچھے سیاسی اور معاشی تعلقات کی خواہاں ہے خصوصی طور پر اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے کسی کو بھی اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے طالبان سربراہ کا کہنا تھا کہ افغان معیشت کے بہران اور دیوالیے کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں ملک میں پوست کی کاش ختم کر دی اور کسان متبادل کاش کر رہے ہیں ہر کسان کی منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ پر پابندی لگائی جا چکی ہے سپیشل اولیمپکس ورڈ گیمز میں پاکستان نے ایک اور گولڈ میڈل جیت دیا جس کے بعد پاکستان کے گولڈ میڈل کی تعداد دس ہو گئی ہے پاکستان کے صفیر عابد نے سائیکلنگ ایونٹ کی دس کلو میٹر دوڑ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا خواتین سائیکلنگ میں پاکستان کی مدیہہ تاہر نے چاندی کا تمغہ جیتا اس سے قبل پاکستان کے محمد لکمان نے سپیشل ورڈ گیمز کی ہنڈرڈ میٹر ریس میں گولڈ میڈل حاصل کیا محمد لکمان نے ہنڈرڈ میٹر ریس کا فاصلہ پندرہ اشاریہ دو ایک سیکنڈ میں مکمل کیا اس کے علاوہ انہوں نے لانگ جمپ میں بھی دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے سلور میڈل اپنے نام کیا قومی کرکٹ ٹیم کے فاس بالر حسن علی نے دوہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورڈ کب کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف میتھیو ویٹ کا اہم کیچ گرانے کا یاد کرانے والی سوشل میڈیا سارف کو جواب دیا ہے ان دنوں حسن علی انگلش کاؤنٹی لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں کرکٹر نے مداہوں کی سپورٹ کا شکریہ دا کیا اس کے علاوہ انہوں نے سٹیڈیم کے ماحول کی بھی تعریف کی حسن کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا لیکن ہم اب تک آسٹریلیا کے خلاف اس چھوٹے گئے کیچ کو نہیں بھولے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام موسیقی